نمشکار سواگت ہے آپ کا سپورٹس نیسٹ میں میں ہوں آپ کے ساتھ حجے تھاکور آئی پیل دوہزار تیس میں رنکو سنگھ کا وہ آخری اوور تو آپ کو یادی ہوگا رنکو سنگھ نے آخر کے پانچ گیندوں میں پانچ چھکے لگا کر لاسٹ میں میچ کو ہار کے جبڑے سے جیت میں تبدیل کر دی تھی گجرات ٹائٹنز اور کولکتا نائٹ رائیڈرز کے خلاف کو مقابلہ کھیلہ جا رہا تھا تاریخ نو اپریل دوہزار تیس اور اس مقابلے میں کسی کو نہیں لگ رہا تھا کہ کولکتا نائٹ رائیڈرز وہ مقابلہ جیت جائے گی لیکن رنکو سنگھ کی وہ پاری آپ کو یاد ہوگی اور یاد ہوگا آپ کو وہ گیند باز گیند باز تھے یش دیال یش دیال کے آخر کے پانچ گیندوں پر رنکو سنگھ نے پانچ چھکے لگا کر اتحاس رچدی اور کے کے آر کو جیت دلا دی اس مقابلے کے بعد یش دیال ڈروپ ہو جاتے ہیں یش دیال کو پلائنگ 11 سے باہر کر دیا جاتا ہے یش دیال کی جگہ موہد شرما کو گجرات ٹائٹنز اپنی پلائنگ 11 میں شامل کرتی ہے اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ہو اللہ ہوتی ہے سوشل میڈیا پر ہاردک پانڈیا کو لے کر بھی طرح طرح کی باتیں ہوتی ہے کہ ہاردک پانڈیا نے کی یو آگ گیند باز کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا اگر ایک اوور پٹ گئے تو اس سے کیا ہوا موقع ملنا چاہیے تھا لیکن ہاردک پانڈیا نے خلاصہ کر دیا ہے ہاردک پانڈیا نے بتا دیا کہ اسے ایک اوور کے بعد کیا کچھ بیٹی ہے یش دیال پر یش دیال کی مانسک سٹھتی کیسی ہے اس میچ کے بعد ہاردک پانڈیا نے خلاصہ کر دیا ساتھ ہی ساتھ ہاردک پانڈیا نے بتا دیا کہ یش دیال ڈراؤپ ہوئے تھے یا کچھ اور ویڈیو کا اپنڈ تک ضرور دیکھئے گا آپ کو بتائیں گے یش دیال کے ساتھ اسے ایک اوور کے بعد کیا کچھ ہوا ہے اور کیسے یش دیال ریکاور کر رہے ہیں دراصل 9 اپریل 2023 کو کولکتا ورسیس گجرات ٹائٹنز کے بیچ میں کہتیہاسک مقابلہ کھیلا گیا اس مقابلے میں گجرات ٹائٹنز آخر اوور تک لاسٹ اوور تک میٹ جو ہے وہ اپنے پنجے میں فسا کر رکھی ہوئی تھی لاسٹ اوور میں 30 رنوں کی ضرورت تھی لاسٹ اوور کی پہلی گیند پر امیش آدم نے سنگل لیا اور رنکو سنگھ کو شٹرائک پر لا دیا رنکو سنگھ اس اوور سے پہلے سولہ گیندوں میں 18 رن بنا کر کھیل رہے تھے لیکن بعد میں انتیم پانچ گیندوں پر انہوں نے پانچ چھکے لگا دیئے اور میچ جتا دیا یش دیال اس میچ کے بعد گائب سے ہو گیا لیکن اب ہردیک پانڈیا نے بڑا خلاصہ کر دیا ہے دراصل 35 مقابلہ ممبئی اور گجرات کے بیچ کھیلا گیا اس مقابلے کے بعد ہردیک پانڈیا سے یش دیال کو لے کر سوال کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ یش دیال کبھی بھی اس اوور کو نہیں بھول پائیں گے یش دیال اس ایک اوور کے بعد بہت زیادہ بیمار ہو گئے مانسک تناؤ ان پر بہت زیادہ پڑا ہے اس ایک اوور کے بعد یش دیال نے قریب 8 سے 10 کلو گرام وزن اپنا گھٹا لیا ہے ابھی بھی یش دیال جو ہے ریکاور کر رہے ہیں اور ہم امید کریں گے کہ یش دیال بہت تیزی سے ریکاور کر کے واپس سے ٹیم میں واپسی کرے تو ہردیک پانڈیا نے خلاصہ کر دیا ہے کہ یش دیال کے اس اوور کے بعد رنکو سنگھ کے وہ پانچ چھکے کھانے کے بعد یش دیال کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے اور کیسے یوہ تیز گیندباز ریکاوری کی پرکریہ سے گزر رہا ہے فلال اس ویڈیو میں اتنا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقی